مگر اس پوری صورتحال میں پنجاب میں انتظامی جو ماحول ہے جو پورا سین ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے بیروکریسی میں سیکیٹریٹ میں پولیس کے حلقوں میں وہاں کیا اس وقت موڈ ہے کیا ماحول ہے کاؤں صاحب جس طرح کئی روز سے پولیس اور سیول بیروکریسی میں کنفیجن کا جو شکار چلی آ رہی تھی اب نگران وزیراعلا پنجاب کی تیناتی کے بعد کافی حد تک ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وزیراعلا پنجاب اپنی ہی ٹیم لے کر آئیں گے اور آج جب وزیراعلا آفیس جانا ہوا تو وہاں پر جو معلومات حاصل کر سکا اس کے مطابق جو وزیراعلا پنجاب ہیں سید محسن ازا نقری آہ وہ آہ افسران سے ملاقاتیں انہوں نے کی بریفنگ لی اور اپنی ٹیم تیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں آہ وہ بلکل یہ بات درست ہے کہ آئی جی پنجاب چیف سیکنٹی پنجاب آہ کمیشنر لاہور سمیت آہ آر پی اوز ڈی پی اوز کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر سمیت متعدد افسران کا جو ہے وہ تقرر اور تبادلہ کریں گے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے جانب آہ غیر جانب دار رہ کر میرٹ اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات کو یقینی بنانا اس کے لحاظ سے وہ ایسے آفیسز کی تائناتی چاہتے ہیں کہ وہ افسر یہاں پہ ہو اور وہی ٹیم ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے کنٹیلیو کر سکے جس کے لیے الیشن کمیشن اور پاکستان سے بھی درخواست کی جائے گی گزشتہ روز انہوں نے بین کر دیا ہے کوئی بھی افسر ان کی منظوری کے وغیر تائنات نہیں ہو سکتا لیکن یہی راہ ہے کہ جو اب افسران میں جو آئیدہ چند د رہے ہیں اس کے لیے کہ جیسے کہ آئی جی کال ہوگا چیف سیکٹری کال ہوگا ہوم سیکٹری کال ہوگا یہ بڑی ایک کرٹیکل پوزیشنز ہیں سی سی پیوز کال ہوں گے جو بڑے شہروں کے اب کچھ ناموام آنے شروع ہو گئے اور کیا پہچان ہوگی کس بنیاد پہ یہ پوسٹنگز ہوں گی کیا ایسے آفیسز ہیں جن کی پہچان ہیں مثال کے طور پہ کہ وہ نون لیگ کے حامی ہیں یا وہ پیپلز پارٹی کے حامی ہیں یا وہ عمران خان کے مخالف ہیں کیا چھاپ ہے سینئر آفیسز میں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں کام سب اگر دیکھا جائے تو کچھ افسران بلکل بیلس ہیں لیکن اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کو ٹیچ کیا جاتا رہا ماضی میں لیکن وہ بڑے پرفیشنل انداز سے چلائے جاتے رہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اطلاع تو یہ آ رہی ہے جو معاملہ زیر غور ہیں خاص طور پہ نام وہ زائد اختر زمان کو چیف سیکٹری لگائے جانے کا امکان ہے اسی طرح ڈاکٹر عثمان انور جو ڈائریکٹر ایف آئیے بھی رہ چکے ہیں سابق ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ بھی رہ چکے ہیں ان کو آئی جی پنجاب لگائے جانے کا امکان ہے بلال صدیق کمیانہ کو سی سی پیو لہول لگائے جانے کے حوالے سے معاملہ زیر غور ہیں سمیر احمد سید یہ بہت بھی کمپیڈنٹ آفیسر ہیں ان کو پرنسیپر سیکٹری ٹو وزیرعالہ پنجاب لگائے جا سکتا ہے ان کو ہوم سیکٹری تائینات کیا جا سکتا ہے مومن آغا ان کو پنجاب میں ہاں مودہ دیے جانے کا امکان ہے اس طرح یہ ایک اچھی ٹیم ہے جس میں اگر کسی جماعت کے ساتھ اس کی اٹیجمنٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں